آپ نہیں جانتے کہ ایک سے دس، دس سے سو، سو سے ہزار، ہزار سے دس دار، دس ہزار سے لاکھ یہ نوبت آئے کہ لوگ بیٹ میں ایک ہزار لوگ ہسپل کے بار کھڑے ہو اور ہسپل میں صرف دو سو کی جگہ ہو یا سو کی جگہ ہو تو علاج نہیں ہو پائے گا آپ ویڈیو میں سرچ کر کے دیکھئے اٹلی میں، ایران میں، چائنہ میں مرنے والے لوگوں کو جنازے ان کے اس میں کوئی مرنے والے کو گندہ دینے والے کوئی تیار نہیں ہے یہ حالت ہے یہ عالم ہے وہاں کا بہر آنا لاؤڈ نہیں ہے لوگ ڈر رہے ہیں کہ وہی اس سے کہیں اگر میں ان کے جنازے میں گیا تو کئی مجھے بھی وائرس نہ ہو جائے یہ عالم ہے اس کے ہمارے پاس آخری راستہ آخری طریقہ یہی ہے ہم دو سے چار سو پہنچ گئے آپ دیکھیں ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں ٹرینے بند ہو گئے، فلائٹ بند ہو گئے کیوں؟ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ساری کی ساری دیش میں ٹرین بند ہونا آپ نے کبھی دیکھا ساری کنٹری میں پورے دیش میں لاؤڈ آن ہو چکا ہے ساتھ بجے کا کریو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور اگر ہمارے کو سلامتی چاہیے آپ کی میری دیش کی دنیا کی اور تو انسان کی یہ انسانیت کے لئے خطر ہے آج کی ڈیٹ میں تو اگر تو اس کے لئے ہمیں اپنے طور طریقے چینج کرنے پڑیں گے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے گھر میں آرام سے رہیے اگر آپ کو ضرورت آپ کے گھر میں دال چاوال کچھ کم ہو گیا کھانے کی چیز کم ہو گی آپ صبح جا کے دس گیارہ بجے جا کے دکان جا کے خرید کے لا سکتے ہیں اس کے علاوہ باہر مت نکلیے سکولوں سارے کے سارے دیش میں پورے دنیا میں سکول بند ہو چکے ہیں بچوں کی تعلیم دو مہنے چھے مہنے کے بعد ہو جائے گی تو وائرس ختم ہو جائے گا ہمیں نہیں پتا یہ وائرس کب ختم ہوگا اس کا علاج آج نکلے گا کل نکلے گا دو مہنے نکلے ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم نہیں چاہتے سرکار نے نہیں چاہتی کہ مہینے میں لاشے بجھا ہے جیسے باقی جگہ ہو رہا ہے اور یہ بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے آپ انٹرینٹ پر سرچ کر لیجے جو ینگ لوگ ہیں جو انٹرینٹ یوز کرتے ہیں سرچ کر کے دیکھ لیجے جانکاری پوری آیا ہے اس میں جنہیں نہیں معلوم ہیں جو نیٹو بغیرہ نہیں جانتے ٹی وی نہیں دیکھتے اپنے گھر میں بیماری لے کے آئے گا پورے گھر کو تباہ کر لے گا پورے گھر کو نہیں پورے محلے کو تباہ کرنا میری آپ سے گزارش ہے اس طرح کا آپ سٹیپس لیں کہ یہ بات سب کو سمجھائیں آپ لوگ جب دکان میں دون لینے جاتے ہیں میں نے ابھی دیکھا میڈیکل شاپ ہے یہاں پہ بلال میڈیکل شاپ بول کے یہی بغل میں ہیں انہیں میں نے سمجھایا بھائی دکان تم نے کھوڑی ہے میڈیکل پندرہ لوگ کھڑے ہیں ساتھ ساتھ میں تمہیں کیا پتہوں ان میں سے اگر کسی کوئی بیماری ہو آپ کو کیا معلوم کوئی کل ہی لندن سے آیا ہو یا دوبائی سے آیا ہو اور اپنے اندر یہ وائرس لے کے گھوم رہا ہو وہ پندرہ لوگ آج رات بیمار ہو جائیں گے اس کی ذمہ داری کون لے گا تو دکاندار کی ذمہ داری بھی ہے میڈیکل شاپ تو کھول لیا لیکن کیوں لگاؤ آپ لوگوں کو لائن میں کھڑا کرو تین تین فٹ کے دور پہ کھڑا کرو آپ ویکلی بازار جا کے دیکھیں کل کیا حالت تھی وہاں پہ دو سو تین سو لوگ گھوم رہے تھے وہاں پہ آج ہم نے وہاں پہ لائنیں لگائی ہیں دور دور لوگوں کو کھڑا کے ملسپیلٹی گورنمنٹ کلیکٹر ساتھ ریوینیو پولیس میڈیکل ہیلتھ ہر آدمی اس کے لئے کام کر رہا ہے لیکن اگر پبلک نہیں سمجھے گی تو یہ رکنے والا نہیں ہے تو اس کو آپ اڈوائیس سمجھ لیجے ریکویس سمجھ لیجے وارننگ سمجھ لیجے اس حالات میں اگر شام کو سات بجے کے بعد کوئی نکلے گا تو اس کی گاڑی سیز ہو جائے گی اس پہ کیس بک ہوگا اس میں کلیر ہے کسی طرح کی کوئی دوئر ہے نہیں ایک آدمی کی ہم ناسمجھی سے کروڑوں لوگوں کی جان کو ہم خطرہ نہیں دے سکتے ہم گورنمنٹ اپ لائے ہیں ہمارا کام ہے ڈیوٹی کرنا ہمارا کام ہے چار آدمی اگر مل کے آتے ہیں بیوکوفی کرتے ہیں بائک میں مستی کرتے ہیں وہ چار لاکھ لوگ ان کی گلتی سے چار لاکھ لوگ کی جان جا سکتی ہے کل آنے والے وقت میں دیکھیا آپ ایک بار نیٹ پہ سرچ کریے اٹلی اور چائنہ میں کیسے بڑا ہے پہلے ہفتے میں دس دوسرے ہفتے میں چار سو تیسرے ہفتے میں پانچ ہزار چوتے ہفتے میں پچاس ہزار ایسے بڑا ہے ابھی ہمارے یہاں پہ دوسرے تیسرے ہفتہ چل رہا ہے اسے سائنٹیز لوگ بولتے ہیں سٹیج نمبر ٹو ہے اگر ہم لوگ سٹیج تھری میں گئے تو یہ کوئی نہیں روک پائے گا اگر یہ بیس تیس چالیس ہزار میں گیا تو انڈیا کی آبادی اتنی ہے اٹلی میں تین کروڑ کی آبادی ہے ہم لوگ ایک سو تیس کروڑ ہے ون تھٹی تری کروڑ وہ وہاں پہ پچاس ہزار کو ہو گیا تو یہاں حساب لگائیے ان سے ہم لوگ سو گناہ جاتا ہیں تو اگر پچاس ہزار ہے تو یہاں پانچ کروڑ کو ہو جائے گا گھر گھر میں پہنچے گا اس کو ایک سپیشل باج لیجئے زندگی میں سو سال میں ایسا ایک مہاماری ایک بار آتی ہے اس سے لڑنا ہمارا کام ہے اپنی سمجھ سے اپنی عادتیں بدل کے ہم کر سکتے ہیں اگر ویسے ہی چلتا رہے گا کہ جیسے سبزدہ چل رہا ہے تو دو ہفتے کے بعد سب لوگ پچھتائیں گے ہر ایک گھر میں یہ بیماری گھر گھر میں پہنچ جائے گی دوسرا اگر آپ کے آس پاس میں کوئی ابھی پچھلے پندرہ دنوں کے اندر کوئی بہار سے دوسری کنٹری سے آیا ہوں گے ایسے بہت لوگ ان سے ریکویسٹ کرو ان سے آپ تھوڑا ملنا جلنا کام کرو اور ان سے تھوڑا ان کو گھر سے بد نکلنے دیجئے کیونکہ جو آدمی آج ہی ہم نے دو لوگوں پہ کیس کیا ہے کل ہم نے پانسو پندرہ گاڑیاں دوہیں سیز کری ہیں ٹوٹل پانسو پندرہ گاڑیاں کیونکہ لوگ پھر رہے تھے اور صبح اگر آپ جاتے ہیں سبزی لینے کچھ کرنے تو اس تائم بھی ایک گاڑی میں دو سے زیادہ نہیں ہو گاڑی مطلب فور ویلر میں اور ایک موٹسائیکل میں ایک سے زیادہ آدمی نہ ہو کم سے کم جائیے جب ضرورت پڑے کہ گھر میں سب ختم ہے سامان لینے جانا ہی پڑے گا تب ہی بینہ بات کے روز نکل گی عادت بدل دو نہیں تو یہ دیش جو ہے بہت پچھتائے گا ہم لوگ اپنی پوری ڈیوٹی کر رہے ہیں اتنے لوگ یہاں پہ ہیں سب کی فیملی سب کے پریبار بھی گھر پہ ہیں پھر بھی پوری رات پولیس گشت لگا رہی کس کے لیے ایک بار سوچیں اسے میں کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں یہ تکلیف سب کو ہے لیکن اگر نہیں کریں گے تو ہماری جو آج انسانیت خطرے میں ہیں اگر آپ میں بڑھا کے بات نہیں بول رہا آپ دیکھ لیشی ہر آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں کسی چینل پہ ہر چینل پہ یہی بات لگے بہت شکریہ آپ لوگوں کا امید کرتا ہوں اس میں آپ لوگ سپورٹ